ہاں ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی دیوار گرا دی جائے گی ہاں ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد موزد سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے متعلق پچھلے بیان میں ہم نے آپ کے سامنے حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا مختصر تعارف کروایا تھا اور آج کل ان پر اعتراضات بڑھنے کی وجہ بیان کی تھی اور ان کے متعلق تین آئیمہ محدثین کے اقوال پیش کیے تھے بے شمار علماء فقہہ اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ جو آپ کی تعریف سنا کرتے ہیں ہم انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ جتنا آسان ہو سکا آپ کے سامنے حوالاجات پیش کریں گے پچھلی مرتبہ ہم نے تین محدثین کے حوالاجات پیش کیے تھے حضرت امام ابن نجار امام ابن زملکانی اور امام خلیل الدین السفدی رحمت اللہ علیہ اور آج بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے تین حوالاجات پیش کریں گے ان میں سے سب سے پہلا حوالہ ہے حضرت علامہ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ کے استاذ حضرت امام مجد الدین فیروز عبادی رحمت اللہ علیہ کا پہلی یہ بات یاد رکھیں کہ مجد الدین شرادی فیروز عبادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام محدث لوگوی گزرے ہیں آپ کا علم کی دنیا میں بہت بڑا مقام ہے جب بھی آپ کہیں دیکھیں لکھا ہو صاحب القاموس تو اس سے مراد حضرت مجد الدین فیروز عبادی رحمت اللہ علیہ ہی ہوتے ہیں وہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ جیسے ناقل محدث کے استاذ ہیں جیسا کہ علامہ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک عالم کے متعلق کہ ان سے ایک جماعت نے روایت کی ہے ان میں سب سے آخر اگ میں ہمارے استاذ مجد الدین محمد بن یاکوب الشرادی القاموس کتاب کے مصنف ہے الدورر القامنا جلد نمبر چار صفحہ نمبر دو سو گیارہ یہ حوالہ اس لئے پیش کیا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مجد الدین فروز عبادی معمولی شخصیت نہیں بلکہ علامہ ابن حجر اسکلانی جیسے محدث ناقل کے استاذ ہیں اب ذرا سنیے کہ ان کی رئے کیا ہے حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے متعلق حضرت علامہ ابن العماد رحمت اللہ علیہ کی کتاب شذرات الزہم میں لکھا ہے وَكَانَ الْمَجْدُ صَاحِبُ الْقَامُوسِي کہ حضرت مجد یعنی قاموس کتاب کے مصنف فِبْنِ عَرَبِي کہ حضرت مجد الدین فروز عبادی رحمت اللہ علیہ حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے متعلق بڑا عظیم اعتقاد رکھتے تھے وَيَحْمِلُوا قَلَامَهُ عَلَى الْمَحَامِلِ الْحَسَنَةِ اور وہ آپ کے کلام کو بڑی اچھی تعویل تفسیر پر محمول کرتے تھے اور انہوں نے حضرت امام مجد الدین فروز عبادی رحمت اللہ علیہ نے ایک شرعہ لکھی ہے بخاری کی اس شرعہ میں انہوں نے حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا بہت سا کلام نکل کیا ہے ان سے بہت سی باتیں ان کی نکل کی ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت مجد الدین فروز عبادی رحمت اللہ علیہ حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے متعلق اچھی رائے رکھتے تھے زبردست اعتقاد رکھتے تھے بلکہ اپنی عظیم الشان کتاب بخاری شریف کی شرح میں بہت سارا ان کا کلام نکل کرتے تھے شذرات الزہب جلد نمبر سات صفہ نمبر تین سو اٹیس اسی کتاب میں آگے لکھا ہوا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے متعلق انہو کانا شیخ الطریقاتی حالا و علما و امام الحقیقاتی حدن و رسمن و محی رسول المعارف فعلا و اسمن کہ آپ طریقت کے شیخ ہیں حال اور علم کے اعتبار سے آپ حقیقت کے امام ہیں حد اور رسم کے اعتبار سے اللہ اکبر آگے بھی بہت ساری آپ نے باتیں فرمائی ہیں شذرات الزہب جلد نمبر سات صفہ نمبر تین سو اٹیس اس کتاب کے اندر آپ اس کو تفصیلا دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا پہلا حوالہ حضرت امام مجد الدین فروض عبادی رحمت اللہ لے کا دوسرا سنیے ایک بہت بڑے امام بزرگ گزرے ہیں حضرت امام یافعی یمنی رحمت اللہ لے ان کے ایک مشہور کتاب ہے روزت الریاحین یا ریاض الریاحین بڑی مشہور کتاب ہے کرامات اولیاء اللہ کے متعلق ان کے متعلق ابن قوضی شہبہ فرماتے ہیں عبداللہ بن اسعد بن علی بن سلمان بن فلا الشیخ الامام القدوة العارف الفقیح العالم شیخ الحجازی یعنی حضرت امام ابن قوضی شہبہ فرماتے ہیں کہ آپ امام تھے پیشوا تھے عارف تھے فقی تھے عالم تھے اور حجاز کے لوگوں کے بڑے استاذ تھے طبقات الشافیہ جلد نمبر تین صفحہ نمبر پچانوے اس کے علاوہ بھی بہت سارے آئمہ محدثین نے حضرت امام یافعی یمنی رحمت اللہ علیہ کی تعریف و سنا کی ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اسکلانی نے اد دورر القامنہ میں آپ کی بڑی زبردست تعریف و سنا بیان کی ہے یہ جو امام یافعی یمنی ہیں ان کے متعلق حضرت علامہ ابن حجر اسکلانی نے لکھا کہ یہ ابن عربی کے متعلق کیا رہے رکھتے تھے علامہ ابن حجر اسکلانی لکھتے ہیں وحفظ عنہ تعظیم ابن العربی والمبالغت فی ذالک کہتے ہیں اور ان سے منقول ہے یعنی حضرت امام یافعی یمنی سے کہ آپ ابن العربی رحمت اللہ علیہ کی تعظیم کرتے تھے بلکہ ان کی تعظیم میں مبالغت سے کام لیتے تھے اد دورر القامنہ جل نمبر تین صفحہ نمبر بیس اس سے معلوم ہوا کہ حضرت امام یافعی یمنی جیسا آدمی جس کے متعلق علامہ سخاوی نے لکھا کہ آپ وقت کے قطب تھے وہ بھی حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے متعلق اچھی رائے رکھتے تھے ان کی تعریف و سنا بیان کرتے تھے بلکہ علامہ ابن حجر اسکلانی تو فرماتے ہیں کہ وہ تو اس میں مبالغہ بھی کرتے تھے یہ ہو گیا دوسرا حوالہ اب سنیئے تیسرا حوالہ یہ بڑا دبردست ہے یہ حضرت امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ کے شگرد ہیں شیخ الاسلام زکریہ انساری آپ طالبیلوں کی بخاری کی سنہ دیکھیں گے اس میں حضرت علامہ ابن حجر اسکلانی سے نیچے حوالہ آتا ہے ان کے شگرد کا شیخ الاسلام زکریہ انساری رحمت اللہ علیہ کا ان کے متعلق علامہ جلالدین سے اٹھتی لکھتے ہیں زکریہ بن محمد بن احمد بن زکریہ السناکی الشافعی محید دین ابو یحییہ شیخ الاسلام آپ کا لقب ہے نظم الاقیان جلد نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو تیرہ یہ جو شیخ الاسلام زکریہ انساری رحمت اللہ علیہ ہیں ان کے متعلق سنئے کہ یہ حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے متعلق کیا رائے رکھتے تھے یہ محدث ہیں امام ہیں فقی ہیں بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں علامہ شمس الدین سخاوی رحمت اللہ یہ بھی علامہ ابن حضر اسکلانی کے شگرد ہیں اور زکریہ انساری بھی شگرد ہیں یہ لکھتے ہیں علامہ سخاوی رحمت اللہ بل ہوا احد من عزم ابن عربی واعتقدہ وسمہہ ولیجن وہ فرماتے ہیں کہ شیخ زکریہ انساری رحمت اللہ حضرت ابن عربی رحمت اللہ کی تعظیم کرنے والے بندوں میں سے ہیں یعنی وہ حضرت ابن عربی رحمت اللہ کی تعظیم کرتے تھے اور ان سے عقیدت رکھتے تھے اور ان کو اللہ کا ولی قرار دیتے تھے آپ اندازہ کریں کہ شیخ الاسلام کا لقب پانے والے امام محدث وہ بھی حضرت ابن عربی رحمت اللہ سے عقیدت رکھتے ہیں وہ بھی آپ کی تعظیم کرتے ہیں وہ بھی آپ کو اللہ کا ولی قرار دیتے ہیں عزو اللہ میں جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو چھتیس اب آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص جو شیخ الاسلام کے لقب سے ملقب ہو کتنا اس کا وسیع مطالعہ ہوگا وہ شخص بھی کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ پرانے زمانے کے لوگ ابن عربی رحمت اللہ کے متعلق کیا رائے رکھتے تھے کیا انہوں نے حضرت ابن عربی رحمت اللہ کی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوگی یقین ان پڑھی ہوگی اتنا وسیع المطالعہ بھی حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو اللہ کا ولی قرار دیتا ہے ان کی تعظیم کرتا ہے ان سے عقیدت رکھتا ہے تو آج کل کے للو پنجو کی ان ائمہ فقہا کے سامنے کیا حصیت ہے کہ وہ حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو معاذ اللہ گمراہ اور ملحد اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ قرار دیتے رہے ہیں ان کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے یہ تین حوالہ جات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیئے حضرت امام مجددین فروضبادی کا حضرت امام یافی مدنی کا حضرت شیخ الاسلام زکریہ انساری رحمت اللہ علیہ کا اگلے بیان میں ہم انشاءاللہ مزید حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کریں گے